کہہ رہے تھے کہ تم کمیس اتار دو اپنی اس کو ننگا کرنا چاہ رہے تھے بیسیکلی لیکن چونکہ اسلام پسند لوگ ہیں یہ آیت لکھی ہو تمہارا دماغ ٹھیک ہے تم لوگ کس پلینٹ سے آتے ہو کہ ان چند اشخاص کو پورے سسٹم کی اوپر ایک کنٹرول ہے جو ذہنی طور پر بلکل کھسکے میں ہیں یعنی ان کا ذہن حیجان میں ہے سائیکوٹیک ہیں بلکل جہیں دوستو میرے چینل موڈی ڈیس میں آپ کا سوگت ہے دوستو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا مد بولی گا تو دوستو پاکستان میں ایک بہت خطرناک چیز ہوئی ہے پاکستان میں ایک لڑکی اپنے ہسبین کے ساتھ سوپنگ کرنے کے لیے لاہور میں نکلی تھی اور اس لڑکی نے جو ڈریس پہنا تھا اس میں عربی میں کچھ لکھا ہوا تھا تو پاکستانی اس عربی کی لکھاوت کو دیکھتی کہنے لگے کی یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور اس لڑکی نے قرآن کی بیشت کی ہے اپنے ڈریس میں یہ چیزیں لکھ کے تو ساری پاکستانی موب اس لڑکی کے پیچھے پڑ گئی اس لڑکی کے قبرے اٹھلوانے کے چکر میں تو پاکستانی ایک پولیس کی لڑکی نے وہاں پی آ کے اس لڑکی کو بچایا تو پاکستانی میڈیا آج اس کے بارے میں باتچیت کر رہا ہے دوستو یہ ویڈیو بہت ہی مصیدہ رہا ہے کہ اسے آپ پورا سرو دیکھئے گا تو اچھی لیے اور انتصار نہ کر کے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں آپ لوگ کو ہم پہ پورا ٹرسٹ ہونا چاہیے خاتون اپنے شوہر کے ساتھ پچھرا بزار آئیں شاپنگ کرنے انہوں نے ایک کرتہ پیناوا تھا جس کے اوپر کچھ حروف لکھیا ہوئے تھے جب حروف لوگوں نے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کرتہ اتارتی میں نے یہ جو کرتہ پینا تھا یہ میں نے دیزائن سمجھ کے لیا ہے مجھے نہیں پتا تھا اس پر کچھ اس طرح کا لکھا ہے جس سے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید کوئی عربی لکھی ہے اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی اور یہ جو بھی ہوا علاق علمی میں ہوا ہے لیکن میں پھر بھی ماتے مانتے ہوں اس وقت وہ اسلام پسند اسلام سے پیار کرنے والے دین پر جان قربان کرنے والے تمام لوگ وہاں پہ اچھرا بازار کے اندر اس عورت کو کہہ رہے تھے کہ تم کمیس اتار دو اپنی اس کو ننگا کرنا چاہ رہے تھے بیسیکلی لیکن کیونکہ اسلام پسند لوگ ہیں اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام اسلام کی خدمت کیلئے کریں گے تو علماء نے باقاعدہ طور پر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ آیت نہیں ہے پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ فخش فلمیں دیکھنے والا ملک ہے اب وہ جو آدمی ویڈیو بنا رہا تھا اس عورت کے کہہ رہا تھا کہ آپ اسلام کا مزاق اڑ رہا ہے یہ آیت لکھی ہو تمہارا دماغ ٹھیک ہے تم لوگ کس پلینٹ سے آتے ہو پاکستان کے اندر ٹویٹر بند ہے اور دنیا بھر میں اس چیز کا چرچہ ہو رہا ہے اسے بھی سمجھنا ضرور ہے کہ چند لوگ ہیں سسٹم ایسا سینٹرلائز ہے کہ ان چند اشخاص کو پورے سسٹم کے اوپر ایک کنٹرول ہے جو ذہنی طور پر بلکل کھسکے میں ہیں یعنی ان کا ذہن ہجان میں ہے سائیکارٹک ہیں بلکل گارڈ کامپلیکس ہے ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے ہجان کا شکار ہے پریشان طریعت ہے سائیکیٹرک قسم کے پیشنٹس ہیں اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس سے ان کی پوری جو ایک ذہنی کیفیت منٹیلیٹی ان کی جو ہے ان کی انٹیلیکشل بینکرپسی جو ہے وہ آپ کو پتا چلتی ہے تو میری اور آپ کی فکر کون کرے گا پھر میں اور آپ اپنی فکر ہوتی کریں گے ملکل ایسا یہ ایسا 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 بات یہی کروں کہ پرس ایسا گارمنٹ ایسا 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 گارمنٹ تو گارمنٹ میں یہ فیملی جو ہے یہ آئی تھی یہ خاتون آئی تھی اپنے ہسپنٹ کے ساتھ تو وہاں پر شہریوں نے جب دیکھا تو وہاں پر ایک بہت زیادہ حجوم لگ گیا وہاں کھڑے لوگوں نے نعرے بھی لگائے عربی الفاظ کو اوپر جو کپڑا ایک ڈال دیا گیا ان کی شرٹ کے اوپر اور خاتون کو باعزت طریقے سے آنے اتھرا جو ہے وہ لے گئی اس کے بعد جیسے ہی یہ سوشل میڈیا پہ فوٹیج وائرل ہوئی تو پوری دنیا نے دیکھا وہاں پولیس اور یہ لوگ ہی تھے جو بچا رہے تھے باقی پورا موب جو ہے وہ شاید سارے کا سارے خاتون کے خلاف تھا تو کیا وہاں پر بھی تقسیم آپ کمس کے معاشرے میں ایک اچھی چیز تھی کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک ہے ایسا جو ایک میں عمومی رویہ بینگے آپ کیونکہ علاقے کے ایس پی بھی ہیں یہ جاننا چاہ رہا تھا پولیرائیزیشن جب آپ کے کوئی سٹانچ ریلیجیس سینٹمنٹ کو لگے کی ہٹ کر دیا گیا ادھر نہیں ہوتی ہے انفرچنٹلٹی صحیح یہاں پہ ایک ڈائیلاگ چل رہا ہے کہ بھئی یہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں لیکن سر کل لاہور میں جو ہوا ایک واقعہ خاتون کے ساتھ جن کے ڈریس کو لے کر کہ جی اس میں تو قرآنی عدیثیں یا آیت لکھی ہیں جبکہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا اور اس بیچاری کو مولویوں نے بٹھا کے معافی منگوائی ہے اس کی جان کو خطرہ ہو گیا یہ تو حالی میرا پوائنٹ بات کرنے کا یہی تھا کہ ہم ایک جگہ پہ آگے رک گئے ہیں بلکہ رکے نہیں ہیں پیچھے جا رہے ہیں ہمیں آگے جانے کی ضرورت ہے لیکن دنیا کے اندر لوگ ہس رہے ہیں آپ کہتے ہیں مو فارورڈ کر رہے ہیں ہم یہاں ترقی کریں گے ہم یہ کریں گے وہ کس طرح کریں گے بھئی آپ دنیا دیکھ رہی ہے تو ان کو کہے کہ یہ بھئی یہ لیفظ ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے مذہب کے ساتھ تو آپ اگر ہے بھی تعلق تو آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ لاتھی لے کے کھڑے ہوگے اب تک تو آپ کے ہاں پرابلم یہ ہے ساتھ کھڑے ہوگے تو ویڈیو بنا رہی ہوتی ہے جیسے تماشا لگ گیا انسانی جان جو ہے نو وہ ہر جگہ پہ قیمتی ہے ہر شخص کے لیے قیمتی ہے لیکن یہ آلت جو ہے وہ میں نے کسی میں جگہ پہ نہیں دیکھی وہ میں ایک ابھی تھوڑی عرصہ پہلے وہ انور مقصود کا ایک پیرڈی اکاؤنٹ ہے یا ٹویٹر کے اوپر یا ان کا ریل اکاؤنٹ ہے آئی ٹنگ پیرڈی اکاؤنٹ ہے جس پہ اوپر انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ عربیوں نے ساتھ اسلام پاکستان محسن کر کے خود عیاشیاں شروع کر دی ہیں لیکن یہ جو آپ نے انور مقصود کی مسال دی سوشل میڈیا پہ تو آئے دن آپ دیکھیں آج بھی میں ایک دیکھ رہا تھا جس میں کسی نے لکھا ہوا تھا کہ سعودی عرب جو ہے وہ پیرس بننے کی کوشش کر رہا ہے اور پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب بننے کی کوشش کر رہا ہے اب یہ کیوں ہے یہ فرق ہے دیکھیں جو آپ کا عام آدمی ہے جو زندگی کی بنیادی سولتوں کے چکر میں رہتا ہے پورا دن یا جو بنیادی انسانی حقوق کے چکر میں رہتا ہے ظاہر ہے وہ اتنے بڑے بڑے جو ہے معاملات میں فیصلہ کن رول نہیں پلی کرتا ان معاملات میں فیصلہ کن رول آپ کی حکمران طبقات ہی ہمیشہ کرتے ہیں اور اسی کا فورن ایمپیکٹ ہوتا ہے چلی دوستو اس ویڈیو پر بات کرتے ہیں تو پاکستانی مولو بھی نہیں کہا تھا کہ یہ قرآن کی کوئی آیت ہے نہیں بلکہ کچھ اور عربی میں لکھا ہوا ہے جس کا قرآن کے ساتھ کوئی رسطہ نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کمپنی کا کوئی لوگو ہوگا جس کمپنی کی ڈریس انہوں نے پہنی ہوئی تھی انہوں نے سعودی عرب سے یہ ڈریس خریدی ہوئی تھی تو ان کا نام بھی عربی میں ہی لکھا ہوا ہوگا تو وہ دیکھ کے پاکستانی پاگل ہوگے اور پاکستانی میڈیا جو کہہ رہا ہے کہ ان زڑکوں کو کیا یا جو بندے تھے وہاں پہ ان کو کیا یہ پڑھنا نہیں آتا تو پاکستان میں 50% لوگ پورڈو نہیں پڑھ پاتے یا لکھ پاتے تو وہ عربی کہاں سے پڑھیں گے یا لکھیں گے تو اس زڑکی کی قسمت اچھی ہے کہ یہ زڑکی وہاں سے بچ کے نکل آئی اور کچھ لوگ جو کہہ رہا ہے کہ اس پولیس زڑکی کی تاریف نہیں ہونے چاہیے کہ اس زڑکی نے اس زڑکی سے مافی مانگ بائی تو پاکستان جیسے سوسائٹی میں اگر زڑکی مافی نہیں مانتی تو اس کی زندگی کو کھٹرا ہو جاتا تو اس پولیس والی نے صحیح کام کیا اس زڑکی سے ویڈیو میں مافی مانگ بائی ورنہ فیچر میں اس زڑکی کی زندگی کو بھی کھٹرا ہو جاتا ہے پولیس اسے 24-7 پوٹیکسنٹر نہیں دے پاتی تو ویڈیو میں مافی مانگ بائی اس پولیس والی نے اچھی چیز کی پاکستان جیسے ماہول میں اور آخیر میں میں یہ کہوں گا کہ یہ زڑکی زندگی بچ گئی یہ ہی سب سے اچھی خبر ہے تو مجھے اس پر کچھ کہنے کی ضرور نہیں ہے پھر چلی دیکھتے کی فیجر میں کیا ہوتا ہے دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے بارش کیا اور ہمارے چانس تکاہیے کو نمات بولیگا تینکی ویڈیو مچ